ناظرین ڈاکومنٹی ہاؤس میں خوش آمدید ناظرین آج کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حسن بن سباہ کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو حسن بن سباہ خراسان کے شہر توس میں پیدا ہوا اس کا باپ علی اسماعیلی مذہب کا پیروکار تھا اس کا باپ بڑا شریر و آیار قسم کا آدمی تھا جب اہل سنت و جماعت کے ایک بڑے عالم دین امام موفق نے نیشہ پوری میں مسند درست سنبھالی اور مختلف شہروں اور ممالک کے لوگ ان کے حلقے درست میں شریک ہونے کے لیے آئے تو علی نے بھی اپنے بیٹھے حسن کو نیشہ پور لے جا کر امام موفق کے درست میں داخل کرایا وہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس اپنے والد کے پاس آ گیا جو رہ میں بودھ پوش رکھتا تھا دس سو بہتر عیسوی میں اپنے ہم مکتب اور دوست نیزام الملک کے پاس نیشہ پور پہنچا نیزام الملک نے اس کی سلطان ملک شاہ سے ملاقات کرائی اور اسے سلطان کا خاص مقرر کرا دیا لیکن چونکہ حسن بہت بدنیت تھا اب وہ ہر وقت اس فکر میں رہنے لگا کہ کسی طرح نیزام الملک کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دے اور خود اس کے عہدے پر پہنچائے چنانچہ حسن کو ان ہی حرکتوں کی سبب لجوکیوں کے دربار سے نکلنا پڑا یہاں سے نکل کر وہ اسفہان پہنچا دوستو تھوڑے ہی عرصے بعد باطنیوں نے قلعہ اسفہان پر قبضہ کر لیا حسن بن سبا نے اسفہان آنے کے بعد اپنے چند لوگ اس غرض سے قلعہ الموت کی طرف بھیج دئے کہ اس کے گرد و نوا میں اسماعیلی مذہب کو پھیلائیں چنانچہ اسماعیلی مناد قلعہ الموت کے چاروں طرف نہائیت زبردست طریقے سے اپنے مذہب کا پرچار کر رہے تھے اور خود حسن الموت کے قریب قیام کر کے لوگوں کے دلوں پر اپنا ریاہ کارانہ زہد و تقاہ کا سکہ جمع رہا تھا چنانچہ ہزارہ آدمیوں نے اس کے ہاتھ بیعت کر لی جب اس کے مریدین کی تداز زیادہ ہو گئی تو حاکم علاقہ اس سے بہت مطرود ہوا اس نے سپاہیوں کے ایک دستے کو رات کی تاریکی میں حسن کو گرفتار کر کے قلعہ میں بند کرنے کا حکم دیا قلعہ میں داخل ہونے کے بعد حسن نے ایک ایسی چال چلی کہ حاکم علاقہ اس قلعہ سے بالکل بے دخل ہو گیا حسن نے یہ زمین تین ہزار دینار کے بدلے خرید لی جب حسن الموت جیسا مستحکم اور مضبوط قلعہ مل گیا تو اس نے قلعہ الموت کو بہ حسیت حکومت خوب مستحکم کیا اور اس کے چاروں طرف عالی شان محل تعمیر کرائے اور باغات لگوائے دیواروں پر نقش و نگار کا نہائیت نازک کام کرائے نلوں کے ذریعے محلات میں پانی دودھ اور شہد جاتا تھا ابن سبا تعلقان اور رودباد وغیرہ کے خوبصورت تندرست اور کوئی حیکل نوجوان جو سادہ لوہ ہوتے ان میں ہر بیان کے باور کرنے اور جلد ایمان لانے کی صلاحیت نظر آتی وہ فیدائیوں کی جماعت میں بھرتی کرتا وہ حسن کے ہر حکم کی بلا عذر آنکھیں بند کر کی تعمیل کرتے تھے بھنگ جسے ہشیش کہتے ہیں شاید ان آیام میں غیر مبولی چیز تھی اور غالباً حسن سبا وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنی دانش مندی سے بھنگ سے کام لیا جو اس سے بہلے کبھی کسی نہ لیا ہوگا اس محل میں انواوے قسام کی نظہت نگاہوں کی سیر کرتا ہوروں کی حسن سے آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتا آلہ سے آلہ غزائیں اور بہترین قسم کے میوے کھاتا اور ہرترا کی اسائشات میں رہتا جب حسن کو کسی دشمن کا قتل کرانا مقصود ہوتا تو ایک فیدائی کو حکم دیتا کہ جا فلان شخص کو قتل کر کے قتل ہو جاؤ مر جانے کے بعد فرشتے تجھے جنت میں پہنچا دیں گے یہی وہ خطرناک لوگ تھے جن سے خون آشامی کا کام لیا جاتا تھا ان لوگوں کو جس کے قتل کا اشارہ ہوتا وہ وہاں روپ بدل کر جاتے رسائی اور آشنائی پیدا کرتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے یہی وہ گدائی تھے جن کی وجہ سے دنیا بھر کے امراؤ سلاتین حسن بن سباہ کے نام سے کامتے تھے ان فیدائیوں کو بلی کا گوشت کھلایا جاتا کیونکہ بلی غضب کے وقت آپے میں نہیں رہتی اور مخالفت پر سخت بے جگری کے ساتھ حملہ کرتی ہے حسن بن سباہ نے نوے سال کی عمر میں انتیس سال تک کلاؤ مول پر نہائید کامیابی سے حکومت کرنے کے بعد انتقال کیا حسن بن سباہ کے فرقے کو حسنی کے علاوہ تعلیمیہ، فیدائیہ، حشاشین، باطنیہ، سباہیہ وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے ناظرین یہ تھی حسن بن سباہ کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے شکریہ